پاکستان میں آج صرف دو ناموں کی چرچہ ہے پہلا موڈی اور دوسرا باجوا پاکستان میں موڈی کے دوست جنی ایک خبر آنے کے بعد صرف فوج میں کلبلی ہے اسلام آباد سے راول پنڈی تک سرکار اور جنرلوں کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے آج ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کا میڈیا ہندوستان کی باتیں کرنے لگا پاکستانیوں نے بار بار موڈی سے اپنے وزیر کی طلنا کیوں کی انڈیا کی گلوبل پاور کا ذکر کیوں کیا ان سبھی سوالوں کو ہم نے آج کی سپیشل رپورٹ میں ڈیکوٹ کیا ہے آپ کا جو آرمی چیف ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان's most powerful person ٹھیک ہے جی وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر لیں پاکستان کی جو آواز کسی زمانے میں بہت دور تک جائے کرتی تھی آپ نے کہا کہ آواز بہت دور تک جاتی تھی اس وقت پاکستان کی چیخیں بہت دور تک جب سنائی دے رہی ہیں موڈی سے برابری کا پاکستانی سپنا چکنا چور ہو گیا پاکستانیوں نے ٹھہا کا لگایا وزیر آزم پھوٹ پھوٹ کر رویا اسلام آباد میں حلہ ہے شہواز سے نہ ہو پایا تو اس نے جنرل کو کٹورہ لے کر امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیا پاکستان کے خزانہ خالی ہے ملک میں کھلبلی ہے اپنے آرمی چیف اور وزیر آزم کی بیزتی دیکھ کر پاکستانی بولنے لگے موڈی سے کچھ تو سیکھو شہواز آج پاکستان سے آئی سب سے بڑی خبر ہے جنرل باجوا کی امریکہ سے ریکویسٹ باجوا نے کہا اگر پاکستان کو جلد پیسے نہ ملے تو ملک دیوالیا ہو جائے گا باجوا کا یہ بیان پاکستان کی سب سے بڑی شرمندگی بن گئی ہے دنیا حیران ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے پاورفل شخص امریکہ سے لون کی منتیں کر رہا ہے ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی سینکو کا آرمی چیف سپر پاور سے پیسے ریلیس کرنے کی اپیل کر رہا ہے اور دنیا کی ساتھویں نیوکلئر پاور کا سینہ پرمک ہتھیاروں کی نہیں بلکہ کرز کی باتیں کر رہا ہے جب شہواز سے نہ ہو پایا تو جنرل نے خود مورچہ سمبھلا پر اب پاکستان سے چیخ نے چلانے کی آوازیں آنے لگی یہ ہے کہ پاکستان کی آمی چیف جنرل باجوا نے ریکوست کی ہے امریکن ایڈنسٹریشن جس میں ہائٹ ہوس اور تریری دپارٹمنٹ ہے میریکہ کا کہ وہ جو ای 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 پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کی سپلائی کرنی ہے اس کو لون پروگرام کو ریزیوں کرنی پاکستان کی سرکار کو امریکہ نے بیچ چوراہے کھڑا کر کے شرمندہ کر دیا ایک ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان کی بیچانی دیکھ کر 22 کروڑ لوگ حیران ہیں باجوا کی انٹری سے ایک بات کلیر ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے کے بہت قریب ہے اور شہباز سرکار نے ملک کے حالات ٹھیک ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ سو فیصدی جھوٹا ہے پاکستانی اپنے ملک کی حیثیت دیکھ کر پریشان ہے اسلام آباد کی ایکانومی آئی سی او میں ہے بیسوں کے لیے ایک ہاں کا انتظار ہے یہ دیکھ کر پاکستانی شہباز کو جم کر گالیاں دے رہے ہیں اور موڈی کے لیے تالی بجا رہے ہیں اس مذہبی لینز کو چھوڑ کر دیکھیں تو کس سپیڈ کے ساتھ ہی ایکانومی نے ترکی کی کس طریقے میرا مسئل سری لنکا کو اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ جا رہی ہے تو بھارت کی طرف سے جا رہی ہے فائیو ہنڈڈ بیلین میرا کالیج اس سے بھی زیادہ وہ دے چکے ہیں اور کئی ممالک میں موڈی جی بغلا دے جاتے ہیں تو وہاں پہ گرانٹیں دے کر آتے ہیں ایڈ دے کر آتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں تو مانگنے جاتے ہیں تو ان کی ایکانومی اور دوسرے اور اس وقت جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں میں حران ہو گیا ہوں کہ ایس 400 بھی لیا ہے انہوں نے رشیا سے اور تیل بھی لے رہے ہیں اور ساتھ امریکہ کو بے فو بنا رہے ہیں دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اور میڈل اس کو بھی کٹھا لیا ہے کشمیر میں انہوں نے انویسمنٹیں کرا رہا ہے ایک ہفتے میں پاکستان پر آئی یہ دوسری مسیبت ہے پچھلے ہفتے انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسی آئی ایم ایف نے لون کے لیے پاکستان کے سامنے نئی شرط رکھ دی سعودی عرب سے جوڑی ایک خبر نے اسلام آباد اور راول پنڈی کا بلڈ پریشر پڑھا دیا آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ سعودی عرب بھی پاکستان کو چار بلین ڈالر دینے کی کمیٹمنٹ کرے آئی ایم ایف خود صرف 1.2 بلین ڈالر پاکستان کو دے گا لیکن سعودی عرب سے قریب چار گناہ زیادہ کمیٹمنٹ چاہتا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ پاکستان کی کنگالی دیکھ کر کوئی ملک اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتا مطلب ہم نے کبھی last 75 years میں کبھی ہم نے سوچا کہ مطلب خود بھی ہمیں کچھ کرنا ہے یا ہمیشہ سے کبھی واشنگٹن کی طرف دیکھیں گے کبھی رہات کی طرف کبھی بیجنگ کی طرف کبھی دعا کی طرف کبھی کس کی طرف دیکھیں گے لیکن اپنے اگر نہیں دیکھیں گے تو اپنے گریوان میں نہیں جانکیں گے شاید یہ main reason ہے اس situation میں پہنچنے کی کہ ظاہر ہے آپ بھی اگر کوئی آپ سے کرزہ مانگے گا تو اسی کو کرزہ دیں گے جس کے پاس کوئی جوب ہوگی یا جس کو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ کل کو میرے پیسے واپس بھی کر سکتا ہے یعنی ورنہ آپ بھی کوئی بانہ بنا دیں گے نئی خبر یہ آ رہی ہے کہ IMF کہتا ہے میں تو کے ٹھے کے ساتھ بھی بات کروں چلو چکر ہے اس کے بعد IMF بھی ایک اور بات کر دی میں ابھی ڈن نہیں کروں گا وہ تو اگلے مہینے جا کے ہم ڈن کریں گے مگر اس سے پہلے ہم یہ گارنٹی دیں کہ سعودی ریویے سے چار ارب ڈالر آن وہ سعودی ریویے سے بات کرتے وہ کہتے ہیں پہلے یہ IMF سے آئیں ایک 1.1 1.2 بیلیوز آنے پھر ہم بھی دے دیں گے تو یہ جو سارا پہلے آپ پہلے آپ جو ہو رہا ہے یہ تو بہت خطرناک سیچوئیشن ہے اور یہ سارے کے سارا وہ جو ہے یہ نونلی کو شہباز شریف مفتہ اسمیلی کو بڑھائے گا پاکستان کو پیسہ ملنا قریب قریب تیتھا پر لاسٹ مومنٹ میں آئی اس شرط نے اسلام آباد کو ایک ایک پیسے کے لیے مہتاج کر دیا پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ شہباز اناڑی ہیں اور اب جنرل کی باری ہے لیکن یہ بھرم بھی پچھلے کچھ دنوں میں ٹوٹ گیا ساؤدی عرب نے حال ہی میں جنرل باجوا کو ایک میڈل دیا ساؤدی پرنس نے پاکستان اور ساؤدی عرب کے ریلیشن میں بڑا پدلاؤ لانے کے لیے باجوا کو عزت دی حالانکہ پاکستانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوا کی ساؤدی وزیٹ بھی پیسوں کے لیے تھی پر ساؤدی پرنس نے باجوا کو لون دینے کے بدلے میڈل دے کا جھٹی کر دی اب پاکستانیوں کو امریکہ سے بھی ایسا ہی جواب ملنے کا یقین ہے پاکستان ایک نیوکلی راؤنڈ اسلامی کے ریپبلک ہے جس کو امران خان صاحب کہتے تھے مسلم امہ کا لیڈر ہے مسلم امہ کا لیڈر جو ہے اس کا آرمی چیف امریکہ سے کہہ رہا ہے 1.2 بلین ڈالر ہے آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان's most powerful person ٹھیک ہے جی وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر لیں پاور جن کے پاس ہے وہ ہی ریکویسٹ کر رہے گا سو پاکستان جو ہے وہ وزیراعظم جتنے مرضی ترلے ڈالتا رہے وزیراعظم نے اپنے سارے لوگ بیجے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں فاطمی صاحب جو پرائم نیسٹر کے تھے وہ بھی گئے ہیں سب گئے ہیں لیکن وہ پیسہ آئی ایم اے والے نہیں دے رہے ٹھیک ہے اوکے بھی کر دی ہے لیکن دے بھی نہیں رہے اتنی سی پاکستان کی پوزیشن ہے اتنی سی باجوا سے پہلے شہباز شریف نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا ان کا ویلکم تو ٹھیک ٹھاک تھا پر پیسوں کا مدہ آتے ہی سعودی عرب نے صاف منہ کر دیا یعنی جن ملکوں میں شہباز کچھ نہ کر پائے وہاں بیزدتی کروانے کے لیے باجوا کو بھی بھیجا پر اب نہ تو شہباز کچھ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی جنرل کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم دیوالیہ پن کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں وہ جو ایک جگہ پہ ٹھہرے تھے ہم رکے تھے کہ اب ٹھیک ہو جائے گا کیا اس صورتحال میں آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا صلوق کرے اس دفعہ جو سیچویشن ہے اس میں ایک بات برحال تہہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ڈیپنڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف پہ اور آئی ایم ایف پہ حکمرانوں نے بار بار یہ کہا ہے پرائیم نیسٹر جو اس وقت سیٹنگ ہیں اور جو اس سے پہلے گزرے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی کہ اگر ہماری دیل نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے سوائے ڈیفالٹ کے تو اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ پاکستان ڈیفالٹ میں ہی ہے شہباز سرکار کے مطابق پاکستان کے پاس صرف دو مہینے کا تیل اس کے بعد اس ملک کی حالت سیم ٹو سیم شری لنکا والی ہوگی خطرہ کسی ایک پرنٹ پر نہیں چاروں دشاؤں میں ہے تیل کے بعد آٹا چینی کا سنکٹ بھی سامنے نظر آ رہا ہے جب تک شہباز ایک مطا سلجھاتے ہیں چار نئی مشکلیں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخیر کو نو بلینڈ ڈالر کے قریب ہیں مجھے اگزیکٹ تو نہیں پتا بات چھ سات مہینے کی یہ ساری ایک مہینے کی درامداد کے لیے ہیں اگر آئی ایم ایف نے پیسے دے دیئے وہ آپ کو ترسا ترسا کے دے گا تو پھر کچھ اور بھی مل جائیں گے لیکن پھر بھی چھ سات مہینے نکلیں گے اسی طرح خطرے میں رہیں گے مہنگائی بہت بڑھتی رہ گی پاکستانی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں خزانہ کھالی ہے ملک جتنے دن چل جائے وہ کافی ہے پرابلم سب کو معلوم ہے پر سولیوشن کے نام پر منسٹر سے لے کر ایکسپرٹس تک سرنڈر کر دیتے ہیں اسلام آباد میں جب بھی ایکانومی پر کوئی خبر آتی ہے تو سب کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے لیٹس نیوز کے مطابق پاکستان کو اگلے بارہ مہینوں میں ایک تالیس بلین ڈالر کی ضرورت ہے پاکستان کے پاس ابھی قریب نو بلین ڈالر ہے اور اس سے بھی چار گناہ زیادہ فنڈ چاہیے پاکستان میں ڈالر ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی نا کے برابر ہے انٹرنیشنل ایجنسیاں دھمکی دے رہی ہیں اور ایکسپرٹس ہر مطے پر ہندوستان سے کمپیریزن کر رہی ہیں آپ جو بھی چیز انٹرنیشنل مارکٹ پلیسے لے رہے ہیں وہ ڈالروں میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کس چیز سے خریدیں گے مجھے سب سے زیادہ تشویف پٹرول اور میڈیسن کی ہے وہ آپ کس چیز سے لے گے آپ بھارت تو ہے نہیں ہے بھارت نے روس اور چینہ کے ساتھ رپاؤں میں ٹرےڈ شروع کر دیا ہے بھارت تو بھارت نے اپنے دیکھیں کتنی سمارٹ گیل کی ہے کہ رشیہ اور چینہ کے ساتھ ٹرےڈ وہ رپاؤں میں کر رہے ہیں کسی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے باتے پر بل نہیں ہے کہ where the hell we are heading اور ہمارے کرزیں جو ہیں وہ رات دن دوگنی رات چوگنی تریقے سے ملٹیپلائے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈالر آپ نے کرزیں واپس ڈالر میں کر دیا ہے امریکہ نے پاکستان کو بیہسوں کے لیے کیوں ترسایا اس پر ٹی وی سٹوڈیو میں بحث ہو رہی ہے پاکستانی ایکسپرٹس نیشنل ٹیلی ویجن پر بتا رہی ہیں کیا امریکہ نے کھٹنوں پر بٹھا دیا مجبور کر دیا